بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملی قابلوں کے ساتھ سروینگ انجینی ڈزائن فارمشن کے پلیٹ فارم سے آج میں آپ کو ایکسل کے اندر پلان اور پروفائل بنانے کا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ آٹو کیٹ کے بغیر ایکسل کے اندر کیسے اپنا پلان اور پروفائل اس کی بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان اور سمپل طریقے کے ساتھ تو میرے ساتھ رہیے گا اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ کافی انفارمیٹیو ہے یہ سائیڈ میں آپ کو ادھر ڈیٹا نظر آ رہا ہے اس کا ایکس سوائی سینٹر لائن رائٹ اور لائف سائیڈ کا ہونیچے اسی طریقے سے اس کی پروفائل رہا ہے جس کے اندر آپ کو ایف آر ایل اور این ایسل دونوں لائن نظر آ رہی ہیں اور اس کی دونوں پر پوری کی پوری پروفائل رہا ہے تو یہ آئیں اس کی مطلق ہم کام کرتے ہیں پورا ہے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس کو کیسے بہت ہی سانی کے ساتھ ڈا کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے تو یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس اوپر پلان نظر آ رہا ہے جو ہائی لائٹ کیا ہے میں نے ادھر اور یہ اس کے اندر سینٹر لائن رائٹ سائیڈ اور لیفٹ سائیڈ کے دو 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 کالومز بنے ہوئے ہیں ایکس وائی یعنی کہ اس چینگ اور نارتنگ کا آپ نے اس کے اندر سٹارٹ پوائنٹ انٹر کرنے ہیں اگر آپ کو پاس سٹیٹ لائن ہے آپ دو دو کوائیڈنیٹ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں سٹارٹ اور اینڈ رائٹ اور لیفٹ اسی طرح یہ رائٹ سائیڈ کے کوائیڈنیٹ نیچے آپ کو نظر آ رہے ہیں سٹارٹ اور اینڈ کے یہ اپنے در انٹر کر دینے ہیں اور اوپر اسی طریقے سے لیفٹ سائیڈ کے کوائیڈنیٹ سب سے پہلے آپ نے بیو پی سٹیشن بیگنگ آف پوائنٹ جو آپ کا پہلا پوائنٹ ہوئے گا وہ اپنے در انٹر کر دینے ہیں پوائنٹ جو کوائیڈنیٹ آپ کو پاس ہے ٹو سکس نائن سکس نائن پوائنٹ ٹو فائیڈ اس کی اسٹین ٹری فائیڈ ایٹ فور نائن پوائنٹ ٹری سیون اس کی ناردن ویلیو یہ آپ انٹر کر دیں ادھر میں صرف دو ویلیوز کر رہا ہوں اسٹارٹ پوائنٹ ہے یہ ٹو تھاؤزن میٹر کی لیندھ کے اندر تو ادھر اسٹیٹ پورشن ہے تو میں نے اندھر صرف سٹارٹ اور انڈ کی ہیں باقی ڈیٹیل میں اس کی آگے بتاؤں گا اسی طریقے سے رائٹ سیڈ والا کالن اس کے اندر آپ نے اس کی اسٹین ویلیو سب سے پہل انٹر کر دیں گی ہے جو کہ آپ کے پاس آف سیٹ ہے ٹین میٹر ٹوئنٹی میٹر ٹوئنٹی فائیڈ میٹر کا جو بھی آف سیٹ آپ لگانا چاہتے ہیں اس کی اسٹین ٹو فائیڈ ٹری پوائنٹ نائن فور نائن وہ اسی طریقے سے اس کی ناردنگ ٹری فائیو ایٹ ٹو نائن پوائنٹ سکس سیون سکس یہ آپ نے انٹر کر دیں گی ہے یہ دو دو پوائنٹ پہلے ہم نے سینٹر لیند کیا اس کے بعد ہم نے رائٹ سائیڈ اور اسی طریقے سے لیٹ سائیڈ کے دو پوائنٹ میں نے در انٹر کرنے ہیں اس کے بیگننگ اور اینڈنگ دونوں پوائنٹ کے اس کی مہار پاس جو لیٹ سائیڈ کا فرسٹ پوائنٹ ٹو فور نائن نائن سکس پوائنٹ 506 اس کی ناردنگ 3 ڈبل پی ہی وان najن پوائنٹ 6 ڈبل پوائنٹ سکس نائن ثری ہم نے در اس کے اندر پہلے قالم کے اندر اور دوسرے قالم کے اندر اسی طریقے سے اس کا اینڈ پوائنٹ 269 65.75 ڈبل پوائنٹ اس کی رسیٹنگ ویلیو اور 35 ایٹ سکس نائنپوائنٹ nائن consig صلی اللہ ویلیو deswegen میں نے سکس abonnust پوائنٹ است کنٹر کئی ہے سینٹر لینے کی دو دو پوائنٹ ا �ور آêmeلس sp طریقے سے اگر آپ کو پاس state portion ہے تو آپ انٹر کر دیں گے اس کا پوائنٹ کا اور نیچے یہ بھی آگے چلتے ہیں نیچے یہ آپ کو پروفیل نظر آ رہی ہے اس کے اندر سب سے نیچے آپ کے پاس stations ہیں آڈیز یہ آپ کے پاس یہ نیچے یہ آپ کو highlight ہوئے نظر آ رہے ہیں stations ہیں ان کے اوپر اس کے nsl اور f rl ورائے لکھے ہوئے ہیں تو اسی طریقے سے آپ نے اس کے nsl اور f rl کو لکھنے ہیں اور اس کا end point بھی two plus zero zero جو ہمارے پاس اس کے coordinates کا تھا تو وہی end point ہمارے پاس ادھر ہے تو excel کے اندر آپ نے column بنا دینا ہے station کا اس کے اندر f rl اور nsl کے دو column more add کر دینے اور اوپر ادھر آپ نے سب سے پہلے column کے اندر اپنی station لکھ دینے ہے اس کے نیچے تک paste کر دیں آپ کے پاس end ID جتنی بھی آ رہی ہیں جتنی بھی columns آپ کے پاس rows آ رہی ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو select کر کے right click کر دیں اور ادھر format cell کے اندر آ جائے ہیں format cell آنے کے بعد numbers والے column کے اندر آ جائے اور custom کو آپ select کر دیں اور ادھر اس ویلی کو delete کرنے کے بعد اپنا ID format zero plus zero zero enter کر دیں جو بھی آپ کے پاس ID format چاہ رہا ہے وہ اپنے درستے بنا دیں تو آپ کا column enter ہو جائے گا next door پہ یہ اوپر آپ کے پاس profile ہوتی ہے جس کو اوپر آپ کے first کو اوپر آپ کے f rl اور لین کے نیچے آپ کے اسی ID کا nsl لکھا ہوتا ہے تو اس f rl اور nsl کو آپ نے اپنے excel والے column کے اندر جو ہم نے بنایا ہے جہاں ڈیز لکھی تھی اس کے اندر آپ نے دس enter کرنا ہے f rl والے column کے اندر آپ نے f rl value اور nsl والے column کے اندر آپ نے nsl جس طرح zero zero کو اوپر میرے پاس f rl ہے ہنٹر پڑا zero zero اور nsl بھی zero zero ہے اسی طریقے سے next rd ہنڈڈ والی ہے اس کے اندر میرے پاس profile level تھا ہنڈڈ پوائنٹ five four اور nsl تھا نائنٹی ایٹ پوائنٹ two six zero یہ آپ کو ادھر highlight ہوئے 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 نظر آ رہے ہیں آپ نے same to same اسی طریقے سے اپنی excel کے یہ جو ہم نے ادھر column بنائے ہیں اس کے اندر آپ نے add کر دینے اس کا distance آپ same to same two hundred میٹر fits بھی رہ سکتے ہیں two fifty fits بھی رہ سکتے ہیں fifty جتنے بھی آپ interval rds کا رکھنا چاہتے ہیں جتنے کے اوپر آپ profile بنانا چاہتے ہیں اس کا بنانے کے بعد اس کے elevation اور nsl same to same اسی طریقے سے آپ نے ادھر انٹر کر دینے ہیں جس طرح یہ میں ادھر کرتا جا رہا ہوں یہ profile آپ کے سامنے ادھر highlight ہو رہی ہے اوپر f rl ہے اسے نیچے nsl ہوتے ہیں plan profile کی جو sheets ہوتی ہیں اس کے اندر same to same یہی format کے ذریعے لکھا گیا ہوتا ہے جس کے اندر آپ کے elevations ہوتے ہیں تو یہ آپ نے پورے کے پورے end تک جتنے بھی آپ کا points ہیں سارے کے سارے آپ نے ان column کے اندر ان artists کے سامنے انٹر کر دینے ہیں اگر آپ نے میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے تو اسی طریقے سے یہ آپ نے column پورے کے پورے انٹر کر دینے ہیں ڈیس کے سامنے جتنے بھی آپ کے f rl اور nsl ہیں پوری کی پوری ویلیو کو آپ نے ادھر انٹر کر دینے ہیں جس طرح یہ میں ادھر کرتا جا رہا ہوں اس column کے سامنے ہی profile کی مدد کے ساتھ یہ دیکھیں یہ اسی طرح میں پاس ابھی end point والا elevation hundred اور اس کا nsl بھی ہنڈر ہے تو یہ ادھر لکھ کے میں نے انٹر کر دینے تو یہ آپ کے سامنے اوپر data جو ہم نے انٹر کرنا تھا rank کے ساپ سے وہ ادھر انٹر کر دیا ہے profile کے coordinates آہ plan کے coordinates اور profile کے elevations distance وزیرہ سارے ہم نے ادھر انٹر کر دینے ہیں اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس cell کو آپ نے select کر کے دو portion کا اندر divide کر دینا ہے اوپر والے column کو آپ نے اوپر سے merge کر دینا ہے اس کو یہ اوپر والا column آپ کا plan کے لیے ہو جائے گا اور نیچے والا جو آپ کا segment ہوئے گا جو section ہوئے گا یہ آپ کا profile کے لیے ہوئے گا تو اوپر ہم نے اس کا plan کو بنانا ہے اور نیچے ہم نے اسی طریقے سے اس کی profiles جو کہ ہم ہر پاس data ہم نے انٹر کیا ہے اس کے ساپ سے بنائیں گے اسی طریقے سے یہ آپ نے ادھر دو کالم اس کے insert کرنے کے بعد اس کو merge کر دینا ہے اور ابھی سب سے پہلے ہم نے اس کی profile ڈرا کریں گے center line center line کو ڈرا کریں گے سے coordinate آپ نے اس کے سارے سائل جتنے بھی آپ کے پاس ہوئے گے column وہ آپ نے select کر دینا ہے اور اوپر آپ نے insert والے column کے اندر آ جانا ہے اس کو click کرنے کے بعد آپ ادھر اپنے right side کے اندر دیکھیں گے تو یہ آپ کو پاس insert sector x y نظر آئے گا آپ نے ادھر سے اس کو مختلف option آپ کو نظر آئیں گے تو آپ نے اس کے اندر سے sector with smooth lens کو آپ نے select کر دینا ہے اس select کریں گے اور دیکھیں گے تو جو دو کالم آپ نے adjust select کیے تھے اس کے سافت سے وہ لین آپ کے پاس coordinate کے سافت سے ڈرا ہو جائے گی اوپر میں نے یہ اس کو delete کر کے دوبارہ لگایا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ختم ہو گئی تھی یہ ہمارے پاس اس کی center line ادھر آ گئی ہے اس کو آپ sketch کو move کر دیں اس پک کو اور اس کو adjust کر دیں اپنے column کے اندر جو کہ ہم نے اس کے لیے مخصوص کیا تھا پلان کے لیے تو اسی طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پوری کی پوری لین آ گئی ہے ابھی آپ اس لین کو select کریں گے تو دوسری ڈیٹا اس کا select ہو جائے گا select لین کو select کرنے کے بعد add discussion level کو آپ اس سے select کر دیں اور add data کر دیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے اس کے coordinates آ گئے ہیں یہ coordinates ابھی آپ کے سامنے سے اس کی وائی ویلیو آ رہی ہے تو آپ نے اس coordinate کو double click کر کے select کر گئے double click کر دیں تو آپ کو right side کے اندر ایک column اور شو ہو جائے گا آپ اس column کو select کریں گے تو یہ ادھر آپ دیکھیں گے آپ کا پاس ادھر ایکس اور وائی column side کا نظر آ رہا ہے جو کہ ایکس column آپ کا uncheck ہے تو آپ نے اس کو اسے check کر دینا ہے تو اور اس کے بعد نیچے آپ کے پاس یہ format کے اندر new line والے option کو آپ select کر دیں گے تو یہ اوپر آپ کے پاس column کی شکل میں آ جائیں گے دونوں ناردنگ اور اسٹنگ وہ اسی طریقے سے آپ اس کو مختلف move کرا کے adjust کر سکتے ہیں اس کی location کو ادھر جدھر آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں سیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو اسی طریقے سے اس کو آپ کارنس سے پکڑ کے اس کا scale بڑا اور چھوٹا box کا کر سکتے ہیں اور کرنے کے بعد آپ اس کے اندر اس کو move کرا کے سیٹ کر سکتے ہیں اپنی مختلف location کے اوپر جدھر آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد اس column کو آپ double click کریں اور اس کی جو description ہے vop station یا جو بھی آپ کے پاس آئی ہے آپ لکھ کے ادھر enter کر دیں اور اوپر سے اس کا color وغیرہ آپ جس طرح excel کے اندر کام کرتے ہیں بولڈ کر دیں اور اس کا text height وغیرہ بڑھا دیں بڑھا سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ کا پاس end portion والا آپ اس کو بھی move کرا سکتے ہیں move کرانے کے بعد اس کے اندر جو description وغیرہ آپ لکھنا چاہتے ہیں ان لکھ دیں اس کے listing value کے ساتھ آپ یہ لگا دیں آگے یہ لگانے کے بعد is equal to کر کے اور اسی طریقے سے ناردن value کے ساتھ آپ نے end لگا دینا ہے اور اس کی description eop station جو بھی ہے آپ نے enter کر کے اسے color وغیرہ adjust کر لینے ہیں اسی طریقے سے یہ آپ ادھر سے اس کو double click کر دیں اور اس چنگ value کے ساتھ e لگا دیں اور ناردن value کے ساتھ end لکھ کے enter کر دیں same to same آپ second point کے ساتھ بھی آپ کر دیں اس کو اسی طریقے سے آپ اس کی values کو change کر سکتے ہیں جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں دے دیں اس کے بعد آپ نے اسے center line جو انہوں نے لگائی ہے اس کو آپ نے select کر دینا ہے اور right click کرنا ہے اور select data والے option کو اپنے click کر دینا ہے ادھر سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کا نام serious zone آ رہا ہے آپ نے this is edit کے اندر چلے جانا ہے اور اس کا جو بھی نام ہے center line right left وہ آپ نے ادھر enter کر دینا ہے یہ ہم نے center line کا data لیا تھا نک کے میں enter کر دیتا ہوں تو اس کا description chain ہو جائے گا center line کا آ جائے گا تو اس سے ابھی آپ filter والے column کو select کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس کا اندر آپ کے پاس center line اس کا show کر رہا ہے اس کا description وغیرہ جو بھی اسی line کو آپ دوبارہ select کر دینا ہے اور right click کریں اس کے اوپر اور select data والے option کو آپ دوبارہ کلک کر کے add والے option کو آپ click کر دینا ہے اوپر آپ کے پاس ابھی ہم نے right side کو enter کرنے ہیں تو serial name کے جگہ پہ ہے آپ نے ادھر اس کے right side enter کر دینا ہے اس کا نام لکھ دینا ہے اور اس کا second column x والے column کے اندر آرنے کے بعد آپ نے اس کی اس چنگ کو select کر دینا ہے اور اسی طریقے سے y والے column کو آپ نے enter select کر کے الاد الادہ select کر دینا ہے x اور y value کو آپ select کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کا پاس yellow color کی ادھر میں پاس line آگی ہے اس کی right side کی center line اور 2 ہو گئی اسی طریقے سے آپ add کر دیں اور اس کا third column ہاں پاس جو تھا left side وہ آپ اس کا اوپر نام description ہو گیا chain کر دیں اور rest value کے اندر x value والے column کو آپ end تک select کر دیں اور اسی طریقے سے y والے column کو بھی آپ اوپر سے پکڑ کے نیچے end تک آپ select کر دیں تو ابھی آپ دیکھیں گے آپ پاس third number line بھی ادھر show ہو گئی ہے اور ماں پاس ادھر تین نمبر تین قسم کے description وغیرہ ادھر add ہو گئے ہیں اس طریقے سے آپ نے اس کے قوائدنیٹس کی جو plan ہم نے drag کرنا ہے وہ قوائدنیٹس کی جو line لگانی ہے وہ آپ نے اسی طریقے سے لگانی ہے اس کے بعد آپ نیچے آپ کو ادھر circle کے اندر اس کے unit سے نظر آ رہے ہیں اس کے جو text dimension وغیرہ اس کو آپ نے double click کرنا ہے تو right side کے اندر آپ کے پاس column open ہو جائے گا ادھر سے آپ نے اس کا scale جو آپ کے پاس minimum اور maximum x اور y کی value آ رہی ہیں وہ آپ نے اس سے change کر دینی ہے آپ کے پاس minimum جو value تھی وہ اس کے ساب سے آپ دیکھ لیں آپ کا point جدر end ہو رہا ہے اس کے ساب سے تھوڑا بہتا plus minus کر کے اس اس کی value کو آپ adjust کر دیں two seven zero zero میں نے کر دی تو یہ دیکھیں گے آپ کا جو horizontal plan تھا coordinated plan وہ maximum آپ کے sketch تک end تک چلا گیا ہے اور اس اس plan کو sketch کو آپ move کر کے چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اس کو adjust کر سکتے ہیں جو اس کا able scale ہے اس کے بعد آپ نے center line کو ادھر سے select کر دینا ہے اور right column کے اندر آپ کے پاس ادھر اس کے colors اور ادھر سے آپ نے point کی ورث بڑا دینی ہے بنانے کے بعد ادھر سے line وغیرہ کو آپ change کر سکتے ہیں center line والی option کو آپ dirty line کو select کر دیں اس طریقے سے اوپر آپ left side والی line کو select کر رہے ہیں اور اسی طریقے same to same اس کا جو بھی color آپ change کرنا چاہتے ہیں اور جتنی thickness کی بڑھانا چاہتے ہیں کام کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر سے بڑھا دیں اسی طریقے سے right side والی line کو آپ click کر رہے ہیں اور اسی table کے اندر دوبارہ آ جائیں fill lines کے اندر اوپر سے اس کا color black کر دیں اس کی length width کو آپ بڑھا دیں اور ادھر سے اس کی جو length thickness وغیرہ change کرنا چاہتے ہیں آپ change اس ہی کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے یہ دیکھیں گے یہ آپ کے پاس پورا اسی format کے اندر آ گیا ہے اور اس کے بعد اس طریقے سے اس کے description وغیرہ جو آپ کے out of scale ہو گئے تھے اس کو آپ پکڑ کے manual adjust کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اپنی profile اس طریقے سے آپ اپنا plan ادھر draw کر سکتے ہیں plan والے section کو آپ double click کریں گے تو side کے اندر آپ کے پاس اس کے elements آ جائیں گے سارے ادھر سے آپ اس کا heading وغیرہ اس کو uncheck ہے تو دوبارہ check کر کے اور اوپر heading جو دینا چاہتے ہیں plan of coordinated plan plan of coordinated تو یہ آپ کا coordinated plan plan آپ ادھر سے اس کو double click کر کے اور اوپر سے آ کے اس کی heading وغیرہ کو change کر سکتے ہیں اس کا scale وغیرہ ادھر سے اس کا colors اور اس کی ساری چیزیں آپ ادھر سے جس طرح excel کے اندر کرتے ہیں آپ ادھر سے اس کو change کر سکتے ہیں text dimensions وغیرہ سارے چیزوں کو اپنی مزید کے ساب سے اس کو ادھر آپ adjust کر دیں پھر کہ start کے اندر آپ elements کے اندر آ کے اس کے مختلف options کے اندر ہیں اس کے legend وغیرہ آپ on کرنا چاہتے ہیں on کر دیں تو یہ آپ کے legend ادھر side کو پر show ہو جائیں گے اس کو بھی آپ مختلف اپنی location کے ساب سے جدھر بھی adjust کرنا چاہتے ہیں آپ کر دیں اور اسی طریقے سے اس کے آپ رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں اور نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے اس کو uncheck کرنے اسی طریقے سے اس کی setting وغیرہ ساری آپ کر سکتے ہیں نیچے یہ آپ کو profile والا section نظر آ رہا ہے جس کا data ہم نے f rl اور nsl ادھر ہم نے انٹر کیے تھے اس کے پوری method کے ساتھ ابھی آپ نے ان دونوں tables کو nsl اور f rl دونوں کے کٹھا select کرنے نا ہے اور select کرنے کے بعد دوبارہ insert والے column کے اندر اوپر آ جانا ہے اور اوپر آپ کے پاس insert line اور area charts کو آپ نے click کرنا ہے پہلے ہم نے x y sector کو کیا تھا ابھی ہم نے insert line اور chart کو کرنا ہے اور اس کے اندر بھی آپ کو اسی طریقے سے مختلف option نظر آ رہے ہیں تو اس میں سے آپ نے سب سے پہلے جو option کو select کرنا ہے وہ آپ کے پاس smooth یا آپ کے پاس third number کے اندر fourth number کے اوپر آئے گا line with markers اس کو آپ نے select کرنے نا آپ select کریں گے تو یہ دیکھیں گے یا آپ کے marker کے ساتھ جو جو points آپ کے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کا نیچے plan و profile دونوں ادھر آپ کی اس نے land کو show کر دیا ہے اسی طریقے سے start کو آپ اپنے plan area کے ساتھ سے اس کو adjust کر دیں گے نیچے adjust کرنے کے بعد آپ اس کی dimensions وغیرہ کو اور اس کے sizes وغیرہ کو adjust کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ سے اپنے print area کے ساتھ سے جتنے آپ نے یہ اس کا رکھا ہے اسی طریقے سے یہ آپ کے پاس آپ ادھر سے اس لین کو ڈبل کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے فرال والی لین کو میں نے کلک کیا اور ادھر سے نسل والی لین کو کلک کیا تو وہ آپ کے پاس جو ڈیٹا وغیرہ ہیں وہ اسے رائٹ سائیڈ کے لیفٹ سائیڈ کو پر سے highlight ہو جائیں گے اسی طریقے سے اس کے legend وغیرہ آپ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں نہیں تو اسی طریقے سے اسے ختم کر دیں آپ نے لین کو select کرنے کے بعد پلس والے button کو کلک کر کے چارٹس element کے اندر آ جانا ہے اور اس کا data labels کے اوپر آپ نے آنے کے بعد اس کے اندر مختلف option آپ کے نظر آ رہے ہیں کہ آپ نے اس کو اوپر رکھنا ہے blow رکھنا ہے right left جدھر بھی رکھنا چاہتے ہیں رکھ دیں اور اس کے cell کو up check کرنا ہے اسی طریقے سے آپ نے نسل والی لین کو select کرنے کے بعد ادھر سے اس کو check اس کا on کر دینا ہے اس کو آپ نے blow کر دینا ہے آپ نے تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے elevations جو ہیں وہ آپ کے profile کے up اور اسی طریقے سے ڈنسل والی لینس کے نیچے آ رہے ہیں تو اسی طریقے سے آپ لین کو double click کر کے select کر دیں اور لینس اور assemble میں آنے کے بعد اوپر سے لین اس کے colors اس کی thickness وغیرہ وغیرہ کو آپ change کر سکتے ہیں نیچے اسی طریقے سے ڈنسل والی لین کو آپ select کر رہے ہیں اور select کرنے کے بعد اس کا color black color جس طرح آپ دینا چاہتے ہیں اور اس کے dotted line وغیرہ آپ کو select کر لیں جونسی بھی لین آپ کو ادھر suit کرتی ہے dotted line تو یہ آپ نے select کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے اسی طریقے سے plan اور profile دونوں draw ہو جائیں گی اسی shape کے اندر جی shape کے اندر auto guide کے اندر ہوتی ہیں تو اس طریقے سے یہ آپ کے سامنے plan اور profile draw ہو گئے ہیں اگر ابھی آپ یہ data اس کو اوپر نہیں رکھنا چاہتے ہیں جسے اس کو uncheck کر دیں اس کو click کرنے کے بعد دونوں کو اور کرنے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ level profile کی طرح آئیں جس طرح آٹو کیٹ کے اندر لکھے ہوتے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے یہ set کو پر جو آپ نے column ہم نے سب سے پہلے بنائے تھے اس کو ہم نیچے ادھر paste کرتے ہیں اور دوبارہ بنا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اوپر سے اس کے columns کی ورث کو change کر دینا ہے اس کو آپ نے select کر دینا ہے اور اس کے در سے اس کی columns کے جو size ہیں اس کو آپ نے minimum space کے پر راہ دینا ہے five کے اندر میں راہ دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس یہ نیچے آپ column دیکھ رہے ہیں یا ہمارے column shot ہو گئے ہیں ادھر سے اسی طریقے سے آپ اپنے columns کو جتنے بھی آپ کے elevation ہیں اس سے ساپ سے اپنے plan کو آپ insert کر کے اس کو بڑھا دیں تو اسی طریقے سے بھی آپ نے ادھر سے station f rl اور nsl تینوں columns کو آپ نے select کرنا ہے کرنے کے بعد آپ نے ادھر planning نیچے آ جانا ہے اور اس کو paste as a transpose کر دینا ہے کریں گے تو یہ آپ کے پاس vertical شکل میں آ جائیں گے پہلا ہم آپ پاس horizontal لکھے ہو ہوتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے vertical آ جائیں گے آپ نے this column کو select کرنے کے بعد فارمیٹ cell میں چلے جاننا ہے وہ ادھر سے alignment والے column کو select کرنے کے بعد اس کی alignment کو 90 degree کے اندر vertical کر دینا ہی کرنے کے بعد اوکے کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے اوپر station f rl اور نیچے nsl آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ نے station والے article کو cut کر کے اور نیچے paste کر دینا ہے تو یہ آپ کا station والا column نیچے ہو جائے گا سارا اس کو پر اسی طریقے سے nsl اور f rl اسی ترتیب کے ساتھ آ جائیں گے اسی طریقے سے آپ ان کے colors وغیرہ ادھر سے change کر سکتے ہیں اس کی thickness height وغیرہ nsl کو بھی اور نیچے stations وغیرہ کو بھی آپ اپنی مرضی کے ساتھ سے جو بھی اس کی thickness اور جو بھی text height وغیرہ آپ رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر آپ کو پال profile ہے اور نیچے اسی طریقے سے same to same profile levels آپ کے پاس آ گئے آپ اسے cut کر دیں اور profile کے sketch کو چھوٹا کر دیں چھوٹا کرنے کے بعد ان columns ان rows کو آپ right click کر کے تھوڑا بہت ہے adjust کر کے اپنے part area کے اندر لے آئے ہیں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے اسی طریقے سے آ گیا جس طریقے سے profile کے اندر ہے تو آپ نے ابھی دس سے side والے column کو delete کر دیں race کر دیں race کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کا plan ادھر سے ختم ہو گیا آپ اس کو دوبارہ دس سے ختم کر دیں یہ دوسرا option آپ نے اس کے northing اور frl اور elevation کو دوبارہ select کر کے insert کے اندر چلے جائیں اور اس کے insert and lines and chart کو دوبارہ click کر کے وہ land دوبارہ اسی طریقے سے ادھر لگا دیں یہ دوسرا option میں آپ کو آسانی کے لیے بتا رہا ہوں نہیں تو آپ نے جو پہلے بنایا تھا وہ right side کے اندر جو اس column ہے تھا اس حساب میں بھی آپ رہنے دیں تو آپ کو وہ کام دے گا لیکن یہ اسی profile same to same rank profile کی شکل میں آ جائے گا آپ نے اس کی دوبارہ اسی طریقے سے setting وغیرہ کر دینی ہے جس طریقے سے میں نے پہلے کی ہے اس کے lines وغیرہ کی dimensions اور اس کے style اور اس کی thickness وغیرہ کو آپ نے ادھر سے change کر دینا ہے اگر آپ نے میرا چینل subscribe نہیں کیا تو میرا چینل ضرور subscribe کیجئے اور ویڈیو کو end تک آپ ضرور دیکھیں اور میرا ویڈیو کو like ضرور کیجئے تو آپ اسی طریقے سے یہ کام کرتے ہوئے اوپر plan and profile excel کے اندر بنا سکتے ہیں مختلف طریقوں کے ساتھ تو اسی طریقے سے آپ نے اوپر profile کا text جو بھی آپ اس کا title دینا چاہتے ہیں وہ آپ title والے column کو بسے add کر کے click کر کے اوپر آپ اس کا نام دے دیں coordinated profile یا جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں جو آپ کا rank کے اندر ہے اسی طریقے سے اس کا size وغیرہ آپ ادھا سے اس کو change کر دیں تو یہ بھی آپ دیکھیں گے اوپر آپ کے plan and profile یہ آپ کے پوری کپوری draw ہو گئی ہے اسی طریقے سے یہ میں ابھی بتا دوں کہ یہ ہم نے plan state lines کو پہ draw کیا تھا اگر آپ کا پاس plan curve کے اندر یا باقی چیزوں کے اندر ہے تو یہ اس قسم کا آپ پاس data پڑا ہوا ہوگا اپنا ان project کا جس کے اندر آپ کو پاس center line right اور left کے coordinates ہوئیں گے وہ آپ نے دیسے data کو copy کر لینا ہے copy کرنے کے بعد آکے just آپ نے اس کے اندر paste as a numbers کرنا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کی curves کے اندر بھی جا رہی تھی وہ اسی طرح same same اسی طریقے سے ادھر show ہو گئی اسی طریقے سے آپ back data کے اندر چلے جائیں اور جو بھی data آپ کے پاس curve کا اور باقی چیزوں کا ہے وہ آپ ادھر سے copy کر لیں جتنا بھی آپ بنانا چاہتے ہیں right side card اب یہ data میں نے copy کی ہے اس کو آپ paste as value کر دیں تو یہ آپ کے سامنے اس کی right side کی land بھی same to same draw جائے گی format پہلے کا بنا ہوا ہے یہ آپ کو دوبارہ بنانے کی ضرورت نہیں پیڑے گی اسی طریقے سے آپ نے اس کے left side کے coordinate بھی جتنے بھی آپ کا پاس coordinate value ہے وہ آپ نے ادھر لانے ہیں اور لانے کے بعد آپ نے ادھر paste کر دینا ہے تو آپ پر دیکھیں گے یہ ابھی آپ کے پاس پہلے state land رہا ہوئی تھی تو ابھی آپ کا پاس یہ curve کے اندر بھی ہے تو اس کی طریقے سے اس plan کو آپ مختلف curves کے اندر reverse curve right side curve ہے left side curve ہے اس سے ساپ سے جو بھی coordinate ادھر آپ paste کریں گے تو وہ آپ کو پر plan automatically اس کا change ہو جائے گا تو اسی طریقے سے یہ آپ اپنے plan اور profile کو ڈراغ کر سکتے ہیں میرے ویڈیو آپ کو پسند آئیے ہوگی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے میرے چینل کا وزر کیجئے اس کے اندر اور بھی آپ کو کف سر informative ویڈیوز ملیں گی اللہ حافظ